اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچھتر ٹو سیون فائف کا ترجمہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاءِ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا استغفراللہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاءِ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَتٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آگیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا وَأَمُرُهُ إِلَى اللَّهِ اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپورد وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِي يَا خَالِدُونَ اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے استفراللہ الَّذِينَ يَأْقُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُوا الَّذِي يَتَقَمْبَتُوا الشَّيطَانُ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبَى وَأَحَرَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَكُمْ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَوْمَا سَلَفْ وَأَمُرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ از تغفر اللہ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولہ کر دیا ہو اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعتداء کرے وہ جہنمی ہے ہمیشہ وہ ہمیشہ رہے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا استغفر اللہ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وآلالی واسلیم تسلیمان آمین اللہم انی اعوذ بکا من النآر آمین اللہم اکفنی بحلالکا ان حرامکا واغننا بفضلکا عمن سلاقا آمین اللہم انی اسعالک علم نافئا و رزقا طیبا و املا متقبلا آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو سود کھانے سے بچا آمین یا اللہ ان کو نیک بنا آمین یا اللہ ان کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین تقبر سے بچا آمین حب و جا سے بچا آمین یا اللہ ان کے رزق میں کوشادگی عطا فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلہ و صحابہ و اہل بیت اجمعین آمین آمین جزاکاللہ سولہ چار سطرہ اللہ اکبر آمین آمین